بہت اچھا سوال آپ نے کیا یہاں بہت رو گرج گئے کیونکہ صحیح صورتحار ان کے سامنے نہیں تھی اس لئے بڑے بڑے علماء کو میں دیکھتا ہوں وہ ٹامک ٹونیاں مارتے ہیں اب یہ سوال بڑا مشکل ہے کہ ایک آدمی جس نے ابھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا اس کو سزا دینے کا کیا حق ہے یہ کہنا کہ یہ کرے گا یہ تو کوئی بات نہیں کہ اگر اس نے کیا نہیں تو اس کو سزا دینے کا کوئی نہیں حق اور پھر یہ بھی کہنا کہ یہ بچہ بڑا ہوکر کرے گا اب دوسرے بچے جو بڑے ہوکر کہتے ہیں اس پر سوال پیدا کہ ان کا نہیں اللہ کو پسا کہ یہ بڑے ہوکر کیا کرے یہ بھی مروادیہ کرے۔ اگر یہ نہیں مروات تھا اور یہ بڑے ہو جاتے ہیں اور قیامت نہیں آتی تو ایک بتا کونسا خطرناک تھا وہ بڑا ہو جاتا تو کیا ہوتا اور جو پیدا ہی ہوا تھا اس وقت اللہ سے غرطی ہوگی پیدا ہی نہیں ہونے دیتا یعنی اتنے سوالات ہیں میں نے اور پھیرا دیئے کہ آدمی پریشان ہو جاتا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور میں عرض کروں میں اپنے والدین اللہ تعالیٰ عنہ براہ ان کی آنکھوں کے راڑ کیلئے اس وقت وہاں ہی تھا گوجرہ میں تو ڈاک صاحب تھو ہے ان کے پاس میرے دوست ہیں پروفیسر نصراللہ میرے ساتھ پڑھتے رہا تھا ہسٹری کسی وہ ہے انہوں نے کہا ہمارے گولاندی لانی صاحب جو پرنسیپل ہے یہ بلوچستان کے عربی بھی ہیں اور امیسی بھی کیے کمیسٹری یہ قرآن پر افراد کرتے رہے تھا میں نے کہا ان سے وقت لے لو تو چلے گا کوٹھی پر بیٹھ گئے انہوں نے یہی بات کیا کہا میں بہت علماء کے پاس گیا ہوں کسی نے نہیں سمجھا جب میں نے بات بیان کے اس نے کہا یار تو نے تو جاڑی کاٹ میں نے کہا وہ بچہ نہیں تھا اس وقت ہی مجرم تھا یہ بات یاد رکھیں یہ مجھ سے آپ سیکھ لیں ورنہ ان سوالوں سے جان نہیں چھوک سکیں وہاں قرآن نے کہیں اس کو صلیوں نہیں کہا کہ وہ بچہ تھا غلام لڑکا اب غلام آپ دیکھ لیں کہ یوسف علیہ السلام جب کنوے میں ڈالے گئے وہ سترہ سال کے تھے وہاں بھی انہوں نے کہا یا بشرا حاضر غلام یہ لڑکا ہے تو لڑکا اس وقت مجرم تھا یہ نہیں کہ جرم کرے کر رہا تھا مگر اس کے والدان کو کوئی خبر نہیں کی ارنہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی خبر تھی انہوں نے تو یہ دیکھا کہ لڑکا ہے اس نے اس کو خام خام مار دیا لڑکا بچہ نہیں وہاں آتا تو خدر علیہ السلام نے کہا کہ یہ بدماش ہے برانیاں کرتا مگر والدان کے سامنے جب کیس آتا وہ بیچارے قسم دے دیتے ہیں جھوٹے ان کے سامنے بیان دیتا اگر بعد میں یہ اسی طرح آگے نکلتا گیا تو موقع آئے گا کہ وہ بیچارے کسی مسئیبت میں پھنس جائیں گے اس لئے اس ظالم بچے کو ہم خطک کر رہے ہیں بچہ میں نے کہہ لڑکا غلام اور اسے وہاں جب پڑھتے ہیں یہ آیت علامہ کرتے ہیں لوگوں نے اس پر بھی دیان نہ دیا کہ جب خدر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا قتلتا نفساں ذکیہ تم بغیر نفس یہ کہا کہ تُو نے ایک پاک جان کو جس نے کسی کو قتل نہیں کیا کیوں قتل کیا آپ کے سامنے اس نے قتل نہیں کیا اگر صرف لڑکا ہی ہوتا تو اتنی بات ختم ہو جاتی کہ تُو نے ایک بے گناہ جان کو کیوں قتل کیا یہ جو کہا کہ بغیر نفس اس نے تو ہمارے سامنے کسی کو قتل نہیں کیا آپ نے یہ قرآن کے فالتو لفظ نہیں ہے بتا رہے تھے کہ وہ لڑکا بالک تھا اس لائق تھا کہ قتل کرتا مگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہیں کیا تھا اس لئے یہ تو پریشانی ہوئے کہ خواب خواہ ایک لڑکے کو انہوں نے کہا نہیں یہ لڑکا برا ہے والدین کو پریشانی میں مفتلا کر دے اس لئے اس کو ختم کر رہے ہیں اللہ اس کی جانے نیک اولاد دے گا تو وہاں سبیوں نہیں آیا غلام آیا لڑکا بالک تھا اور اس پر مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب نے ایک بہت لمبا مضمونہ محدث میں لکھا تھا وہ اگر لائبریری میں کہیں سے مل جانا حوالے دے کر پرانی تفسیروں کے تو جنہوں نے چھوٹا سا بچہ سمجھ لی ہیں وہ پر اولدین سے نہیں نکل سکے کوئی کہتے ہیں خضر فرشتہ تھا سب جھوٹی بات فرشتہ نہیں تھا انسان تھا اس علاقے کا نبی تھا جب گئے موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ تو کشتی والوں نے اسی لئے سوار کر رہی ہے کہ خضر علیہ السلام آیا ہے کوئی کرایا نہیں لیا وہ علاقے میں جانے پہچانے تھے انسان ہی تھے بچہ نہیں مارا تھا لڑکا تھا مغروس لڑکے کے جرم موسیٰ علیہ السلام کے عرب میں نہیں تھے اس لئے انہوں نے کہا کہ اس بچے نے تو کسی کو قتل نہیں کیا آپ نے کیوں قتل کرتا ورنہ اگر چھوٹا ہوتا نا یہ تو آپ نے کہیے دی دی خضر علیہ السلام نے بچے کو مارتی ہے لڑکے کو مارتی ہے جوان کو مارتی ہے اچھا آپ کے ذمہ نہیں ہوا نے مقدمہ کیا جرمانا ہم نے حضرت خضر کو نبی مانتے تھے ان کا احترام کرتے تھے جیسے اللہ کے رسول نے بیشمار کفار کو قتل کیا کس نے مقدمہ چلا جو آر نبی مانتے ہیں وہ حضور نے بنو قریضہ کے پانچ سو آدمی یک وقت ان کا سر کٹوائے ہیں وہ لوگ جو نبی کسی کو مانتے ہیں مسمن ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک کر رہا اس پر انہوں نے کیا مقدمہ چلا نہ ہوتے ہیں یہ سارے واقعات جو ہیں یہ بھی ایک میراج کی قسمت نہیں تھی کہ دنیا سے بابرہ آ رہے ہیں نہیں کئی لوگوں نے ایسا کہا کہ یہ کوئی نہیں واقعہ ہوا یہ خواب ہے یہ جیسے مرلہ وشیر الدین محمود کہتا کہ کشف ہے یوں نظر آیا کیسا یہ ساری بکواس ہے قرآن مجید کے ساتھ دھتا ہے میرے بھائی قرآن نے اس کو بالکل ایک جیتے جاگتے واقع کی حصیت پیش کیا اور اس میں صرف یہ لڑکے والا معاملہ پریشان کرنا باقی تو سب چیزیں لوگ کی سمجھ آ جاتی ہیں اب جب لڑکے کا معاملہ میں نے جیسے کلیر کر لیا کہ وہ چھوٹا بچہ نہیں تھا مجرم تھا اور اس جرموں کی بیعت جیسے آپ پولیس والے گولی مار دیتے ہیں پولیس مقابلے میں تو کون مقدمہ چلاتا لوگ جانتے ہیں کہ اس شخص کے جرائم ہی ایسے تھے کہ مارنے کے لحق تھا اس لئے اس کے گناہ اتنے تھے کہ وہ لحق قتل گئی تھا موسیٰ علاقے سے آئیت سے وہ نہیں جانتے تھے کوئی مقدمہ نہیں چلانا چاہتا تھا نبی مانتے تھے حضرت خضر علاقے دین سوال بہت اچھا جی آپ نے جو جی چاہے ایسے سوال کرے